اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ویورز آج ہم لوگ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کنو کا باغ کیسے لگایا جائے کنو کی فصل جو ہے شہر سرگودہ کی فصل کا دل کا آ جاتا ہے اور ماشاء اللہ جو کنو کی کوالٹی جو کنو کی پروڈکشن جو فینشنگ اور جو ذائقہ پوری دنیا میں سرگودہ کے کنو کا ہے اس کا کوئی سانی نہیں تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے ویورز یہ سامنے جو آپ کو باغ نظر آ رہا ہے یہ کنو کا باغ ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ کنو کا باغ کیسے لگتا ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ویورز دو طریقے ہیں اب کنو کا باغ لگانے کا ایک ہے آئی ڈینسٹی اور ایک ہے جو روایتی طریقے کار چل رہے تو ویورز یہ جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روایتی طریقے پہ لگا ہوئے ہیں تقریباً بیس بس فٹ پہ ایک سائیڈ پہ اور دوسرے سائیڈ پہ بیس بس فٹ کا ڈیفرنس ہے بوٹے سے بوٹا بیس فٹ کا ڈیفرنس ہے اگر آپ آئی ڈینسٹی لگانا چاہتے ہیں تو آئی ڈینسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بوٹے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً دس دس فٹ کے فاصلے پہ لگاتے ہیں تو ویورز دیکھ سکتے ہیں جو بوٹے ہیں اس ٹیم یہ تقریباً ان کی عمر دو سال کے قریب ہے اور یہ جو انرسری تھی یہ تقریباً ایک سو پچاس روپے کا فی بوٹا لیا گیا تو اب اس کے ماشاء لے سے عمر تقریباً دو سال کی ہے تو ویورز آنے والے دو سالوں میں اس نے کافی بڑا سائز کر لینا ہے اس بوٹے نے اپنی پھل کی میاد پہ بھی آ جائے گا تو فارمر رذرات کے لئے بتاتے چلے کہ آئی ڈینسٹی میں اور اس میں کیا فرق ہے اس آئی ڈینسٹی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو دس دس فٹ کے فاصلے پہ بوٹے لگانے ہوں گے اور بوٹے لگانے کے بعد ہر سال اس کی پروننگ وغیرہ بھی کروانی ہوگی جب بوٹے قدو آور بن جاتا ہے تو اس کے اپنے پروننگ کروانی ہوگی تاکہ آپ بڑی اچھی سی اچھی فصل حاصل کر سکے ویونسٹی میں جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چار اکڑ پہ لگا ہوئے ہیں تو ویڈیو کا مقصد خالی بتانا یہ ہے کہ جو بھائی بھی حضرات دو حضرات شوقین ہیں کنوں کا باغ لگانے کے تو یہ ان کے لئے بیسک انفارمیشن ہے نرسری سے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلے کہ نرسری اگر آپ نے خریدنی ہے تو جب مارچ کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کے دوران آپ نرسیوں والوں سے جا کے اپنی بوٹوں کی بکنگ کروا لینی ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے رکبے والے حضرات وہ بوٹوں کی بکنگ کروا لیتے ہیں تو بعد میں جب لگانے کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم ان کو ملتی نہیں ہے وقت کے ساتھ آپ نے ان بوٹوں کی کیر بھی کرنی ہے جب آپ بوٹے لگاتے ہیں تو اس میں کچھ بوٹے وغیرہ جل بھی جائیں گے جسے ہم ناغہ بھی آم زبان میں ناغہ بھی کہا جاتا ہے تو باق کی خوبصورتی کے لئے آپ کو چاہیے کہ وقت کے ساتھ ناغے لگانے چاہیے بات آئی ہے ناغے کی تو ہم آپ کو ایک ناغہ دکھاتے بھی جاتے ہیں ویوری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن میں تقریباً آپ کو فل بوٹے نظر آ رہے ہیں مگر ایک سائیڈ ایسی ہے جس میں یہ بوٹا یعنی کہ خراب ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوٹا جو ہے جل چکا ہے مگر اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں لگایا گیا تو باق کی خوبصورتی تب بنتی ہے جب بیچ میں کوئی بوٹا گیا خراب ہو جاتے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ اس کی بروتری کے لئے بوٹا لگاتے جائے اس کے علاوہ جو چھوٹا باق ہوتا ہے وہ بیماریوں بیماریوں کے گینس اس کی قوت مدافیت کافی کم ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے کہ تیلیا وغیرے کا سپریے یا پتہ مروڑ کر سپریے ساتھ ساتھ کرتے رہے وہ نیچے اس کے گھاس وغیرہ جملے نہ دے اس سے یہ ہوگا کہ بوٹے کی جو پر نشون و ماں ہے وہ نیائیت یہ اچھی قسم کی ہو جائے گی وقت لگتا ہے بوٹے کو پھل لینے میں تو کوئی فارمر اگر مزید کسی طریقے کی انفارمیشن کنوں سے ریلیٹڈ لینا چاہتا ہے اس کی نرسری سے ریلیٹڈ یا اس کی نسل سے ریلیٹڈ تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا جا سکتا ہے پنجاب میں تقریباً بڑی بڑی اندرسری فارمز میں آپ کو ہر جگہ پہ کنوں کے بوٹے آسانی سے مل جائیں گے تو بھی اس دیکھ سکتے ہیں چار اکڑ پہ یہ لگا ہوا کنوں کا باغ اگر کسی بھائی نے بھی لگانا ہے تو سب سے پہلے نیایت یہ ضروری ہے کہ وہ جگہ کو لیول کر لے کیونکہ جو اگر اس کی لیول نہیں ہوگی تو پانی کا پیچ اتنا نہیں ہوگا تو پانی کا پیچ بہتر بنانے کے لیے ان فارمر بھائی نے جو ان کے سیگمنٹ وغیرہ تھے جو ان کا وارٹر کورس تھا تو اس کو انہوں نے یہ نہایتی سیگمنٹ لگوائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی ان کا سیگمنٹ جا رہا ہے یہ فلی انہوں نے کنکریٹ کیا ہوئے اور کنکریٹ بیس یہ وارٹر سیگمنٹ لگائے ہوئے ہیں تاکہ میکسیمم سے میکسیمم وارٹر کا ٹرانسفر تھوڑے سے لیمٹیڈ ٹائم میں میکسیمم سے میکسیمم ایریا کو کور کیا جا سکے تو امید ہے ویورز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے اللہ حافظ